امان الرحیم محترم سامعین واقعی کربلا کی حقیقت اور اس کا پاس منظر سامعین اگرامی واقعی کربلا کو سمجھنے کے لئے تو تاریخ کی سیر کی کتابوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے اور یہ انصاف کے ساتھ جانبین کی کتابیں پڑھنے سے بندہ ایک نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے اگر اس پر دوین سے تفصیل سے بات کی جائے تو یہ موضوع بڑی ہی طوالت رکھتا ہے دوین گفتگو کے بعد جا کے کوئی حاصل اور نتیجے پہ بندہ پہنچتا ہے لیکن آپ کو کمیہ اگر بتاتا جاؤں تمام مطالعہ لبی لباب یہ ہے کہ یہ مہینہ شہادتوں کی داختان ہے واقعی کربلا جو ہے یہ اچانک اس طرح رانمانی تھا اس میں وہ امیر المومنین خلیفہ ادوم سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سبائیوں کی منافقین کی اسلام دشمن لوگوں کی محنتیں شامل ہیں انہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن احفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا پھر اس کے بعد جنگی جمل اور جنگی سفین جیسے اسلام کی تاریخ جنگیں جو مسلمانوں کے درمیان لڑی گئے وہ پورا حاقہ اس کا بنا کہ بھائی ادھر کے بعد ادھر ادھر سے ادھر اندر سے منافق غیر مسلم سبائی گھسے ہوئے تھے بلا آخر حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں بھی انہی لوگوں کی خفیات چالوں کی وجہ سے انہیں بھی شہید کیا گیا جب انہیں شہید کیا گیا تو آگے خلافت وہ لوگ جو محبان عالی کے نام سے ایک ٹولہ بنا ہوا تھا حالا کہ وہ حقیقت میں حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن وہی تھے انہیں نے حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر آیا تو بلا آخر جب یہ خلافت ان کے صاحبزاد ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو اصل میں میرے نبی کی حر پیشنبوئی نے صحیح ہونا تھا جب بچ بن میں امام حسن تھے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مومنین کی دو حظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا سبب بنے گا جب دیکھا تو امیر معاویہ امیر شام کے لشکر اور امام حسن وہ اُبھارا گیا اور ان کے لشکر آمنے سامنے کو تھے تو امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر ہی کچھ محلسین نے کہا کہ ہمارے لشکر کے ساتھ آپ کے خلاف ہے وہ آپ کی پوری منصوبہ بندی امیر معاویہ تک بن چاہتے ہیں تو جب اس کا اندازہ متبر بڑے دلیر اور بڑے اس طرح کے مطلبی بہادر سمجھنے والے باشعور امام حسن کو بتا چلا تو انہوں نے اندازہ لگائے اور لوگوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نیوخائی کرنے لگے تو میں تو صلح کر لوں گا امیر معاویہ سے اور ان کے ہاتھ پر بیت کر لوں گا تو ان سوائیوں کی منافقین کی آنکھیں کھلی اگر انہوں نے صلح کر دیا تو ہمارے تو مطلبی ہے کہ علاج ہو جائے گا ہمارا تنجینہ حرام ہو جائے گا تو انہوں نے امام حسن پہ وار کیا ان کی ران پہ زحمی کیا ان کے نیچے سے مسلح کھینچا ان کے سامان مطلبی ہے کہ لے لے گئے اور یہ شیعہ قطب کے مورخین یہ کتاب رجال قشی اپنے کتاب صفحہ نبر ایک سطح کو لکھتا ہے یہ عام بات نہیں ہے آپ کو شیعوں کی کئی کتابوں میں یہ بات دے جو میں کہنا آپ کو مل جائے گی تو بلا آخر امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنے بھائی کو کہا کہ حقیقت کچھ اور ہے تو ان دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط دکھے وہ پہلے سے امن کے لئے کوشانت ہے تو انہوں نے صفیت قاغذ پہ اپنے مور لگا کہ بیدی آپ جو بھی شرائط دکھیں گے تو مجھے منظور ہوگی بلا آخر شرائط دکھے گئے ان میں ایک شرط یہ بھی تھا کہ آپ سلانہ دو ہزار درحم بیت المال سے ہمارا وزیقہ مقرر کریں گے امام حسن حسین کو الگ الگ وزیقہ مقرر کیا گیا وہ حضرت صلانہ مرتے رہے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیت کی اور اپنے فوج کے صلال قیس سے بھی بیت کروائی تو اس کے بعد جو دور رہا وہ بڑی ہی مسلمانوں کا ایک ہی حاکم کے حقومت رہی اور بڑی ہی اسلامی حقوحات کا ضمانہ رہا نو سال بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو منافقین کے دل میں جو وہ جنگاری موجود تھی انتقام کی تو انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبارنا شروع گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک خط امیر معاویہ کے پاس پہ جا انہوں نے کہا کہ آپ تک جو باتیں پہنچیں یہ غلط پہنچیں میرے بھائی نے جواب تھی ہاتھ و بیت کی میں علی کا بیٹا وہ بیت نہیں توڑ سکتا تو بہرحال ادھر سے آپ کو تعایف وظائف کی ملتا رہے اسلامی حکومت تھی بڑا چھا نظام اسلام کا بول والا تھا چار رہا تھا بلا آخر جب بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی آہد مقرر کیا تین سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج حج پہ شریک رہے اور انہی کے بیٹے یزید کی مطلب ہے کہ وہ ولی آہد تھے ان کے امامات میں خطبہ وغیرہ سنتے رہے تو بلا آخر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تو جب ایراک کی کوفیوں نے ستر ہزار سردائے مطلب ہے خطوط دیکھے کہ لوگ امیر معاویہ اور اس کے حکومت بیدار ہے تنگ ہے ان کے بیٹے سے بلکل مندبی ہے کہ ناخش ہیں آپ نے آرڈی یزید کی بیعت نہیں کی ہوئی ہے آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں صحابہ کرام پہ حجود منع کرنے کے بہرحال تقدیر میں جو ہونا تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے تو ابن سعید اور ابن زیاد نے سمجھایا مذاکرات ہوئے وہ سمجھ بھی گئے کہ کوفی جتنے بھی خطوط لکھنے والے تھے وہ خطوط جب ابن سعید کو دکھائے انہوں نے کہا یہ تو سارے میرے فوج میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کے مقابلے میں ہیں یہاں پہ ہیں یہ آپ سے کہاں وفا کرنے والے تھے تو انہوں نے تین شرائط رکھی یا مجھے یزید سے ملاقات کے لئے موقع دیں یا مجھے ایک الڈ سے علاقے میں چھوڑ دیں میں وہاں پہ چلا جاؤں یا ہمیں واپس مدینہ چلا جاتا بہرحال ان جب دیکھا انہوں نے جنہوں نے یہ کوفیوں نے خط دکھے تھے یہ شیعی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس پہ صلح ہونے والی ہے تو ہم سارے میٹھ کے جس طرح امام حسن کے دور میں ہماری رگڑائی اور پٹھائی ہوئے انہوں نے آپس پہ صلح کر دی تو اب یہ ایک دفعہ مسلمانوں کے آمد طبی ہے کہ آپس پہ صلح ہو جائے تو ہماری نسلیں ہی ختم ہو جائیں گی تو بلا آخر انہوں نے وہاں پر چاروں طرح آگ لگا دی دشمنی کی آگ اور بلا آخر ان ہی لوگوں نے آگ نے نہیں دیا مسلمانوں کے جماعت کو اور ایسے ایسے شرائط لگائی کہ آپ مطلب یہ ہے کہ کس کے ہاتھ پہ آپ کو زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے ہوگی نائب کے طور پر یزید کی تو امام حسین نے کہا میں اس طرح بیعتی کرنے سے میں شہادت ہی میرے لئے بہتر ہے تو بلا آخر وہاں پہ جنگ کی حالت بنی تو بڑی بے دردی کے ساتھ عزیبیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور تاریخ کا یہ سب سے تاریخ دن تھا پوری امتی مسلمہ کے عاشقبار ہیں اس واقعے پہ کہ آپ کے پیارے صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بن شہید کیا گیا لیکن اس کے بعد یہ کہانیاں گڑی ہیں یہ واقعہ سب سے پہلے مددب یہ ہے کہ جو کتاب لکھی ہے وہ شیعہ نے لکھی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب اور وہ سو سار بات دکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور جن لوگوں نے شہید کیا تھا کوئی ماتن کرنے در نکلے نوحق کرتے رہے بلا آخر تو یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ ربزلتین حضرات کی شہالت کب نے ہم قبول فرمائے اور دین پر سمجھ کر ہمیں اس برعمل پر توقفیق ادا فرمائے یہ ایتی چیزیں ہیں کہ اس درمیانا راستہ نکالیں درمیانا راستہ